اللہ اکبر تجمیر کا نارا لگائیں گے کرسی پر مہر لگائیں گے انشاء اللہ کرسی پر مہر لگائیں گے انشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے یہ احسان کیا یہ فیارہ پاکستان دیا اللہ نے یہ احسان کیا یہ فیارہ پاکستان دیا اس ملک کو ہم مہکائیں گے اس دیس کی شان بڑھائیں گے اسلام علیکم میں ہوں سفراز علی آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن اور اوام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وینس ایج ڈی ڈیلی کی بنیاد پہ آپ سے ایک نہ ایک شہر کے چیرمن سے بات کروا رہے ہیں یوسی چیرمن سے یاد رہے ہیں ہمارے پاس مختلف ایریے کے نامزد یوسی چیرمن یہاں آتے ہیں اور ہمارے سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا یوسی چیرمن کتنا لائک ہے اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں نازم آباد کے یوسی ون کے چیرمن جناب حکیم زبیر عباسی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تحریک جو ہے وہ اللہ اکبر تحریک ہے تو یہ تک سیاسی تحریک ہے ہم نے سنا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ سیاست سے اور جمہوریت سے تھوڑا دور رہتی ہے اس کے باوجود اچانک اس الیکشن میں حصہ لینا بل جاتے ہیں الیکشن کے اندر کیسے الحمدللہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اپنی جماعت کا ایک مختصر سا تعارف میں اپنے ناظرین کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے رکھ دوں اللہ اکبر تحریک یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو بالکل نئی لوگوں کے لئے ہو الحمدللہ پچھلے وقتوں کے اندر خدمت کمیٹی کے نام سے اسی طرح سے نیکی فاؤنڈیشن کے نام سے اللہ اکبر تحریک مختلف ادوار کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہے اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اللہ اکبر تحریک کے جوان اللہ اکبر تحریک کے کارکنان اور قائدین جب مزفر آباد کے اندر زلزلہ آیا تو اس زلزلے کے اندر اس جماعت نے بغیر کسی نام و نموت کے بغیر کسی تشہیر کے اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ اکبر تحریک کے نوجوان کس طرح سے زلزلے کے اندر جب مزفر آباد اپٹ آباد کوہارٹ ان علاقوں کے اندر زلزلہ آیا تو ان نوجوانوں نے جو کہ درحقیقت اللہ اکبر تحریک کے ہی نوجوان تھے اپنی جان ہتیلیوں پہ رکھ کے اونچی اونچی پہاڑیوں پہ جہاں پہ دیگر انجیوز نے جانے سے انکار کیا یہ اللہ اکبر تحریک کے نوجوان اللہ کی توفیق سے ان پہاڑیوں پر لوگوں کی امداد کیلئے گئے جب زلزلہ سے لوگ متاثر تھے وہاں پہ جا کے ان کو خوراک پہنچائی بلکہ وہاں پہ اسکولز کا قیام کیا وہاں پہ ہسپتال کا قیام کیا مختلف قسم کی امدادی سرگرمیوں کے اندر یہ لگے رہے اسی طرح سے جب آپ کے بدین کے اندر سیلاب آیا تو یہی وہ لوگ تھے اللہ اکبر تحریک کے نوجوان جو مختلف ناموں سے خدمت کمیٹی کے کوئی نام سے کوئی گمنام بن کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے مختلف ناموں سے مختلف وقتوں میں کام کرتے رہے تو اسی طرح ابھی چولستان کا حالیہ واقعہ ہوا ہے چولستان کے حالیہ واقعے میں بھی اللہ اکبر تحریک کبھی خدمت کمیٹی کے نام سے بھی اور اسی طرح نیکی فاؤنڈیشن کے نام سے بھی اور خود اللہ اکبر تحریک کے نام سے الحمدللہ چولستان کے اندر خود پیاسے رہ کر پیاسوں کی پیاس کو بجھانے کا شرف اللہ اکبر تحریک نے حاصل کیا یہی وہ اللہ اکبر تحریک ہے جب کراچی کے اندر لوگ ڈاؤن لگا اور لوگ کرونا کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے تو اللہ کی توفیق سے ہم نے لوگوں کو اس وقت آکسیجن سیلینڈر کی بڑی کمی ہو گئی تھی شورٹیج ہو گئی تھی جماعت نے اللہ کی توفیق سے لوگوں کو آکسیجن سیلینڈر پروائیڈ کیے لوگوں کو امداد دی راشن کی صورت میں ہو نقد کی صورت میں ہو لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ کی توفیق سے ہر دور میں اللہ اکبر تحریک سب سے آگے رہی اگر ہم کراچی میں لگنے والی حالیہ آگ کی بات کرتے ہیں جو شدید ترین آگ لگی سپرمارکیٹ کے اندر اور اس سے پہلے مختلف دویگر جگہوں پہ جن کے نام آپ جوڑیا بزار کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور دیگر علاقوں میں وہاں پر یہ نوجوان اپنی جان ہتیلی پر رکھ کے اپنی فائر ٹیم لے کے فائر برگیٹ کو لے کے یہ نوجوان وہاں پہنچے ہیں آگ کو بجھایا ہے اور کراچی کے اندر مختلف گلیوں میں چورہوں کے اوپر مختلف علاقوں کے اوپر یہ نوجوان اللہ اکبر تحریک کے آپ کو نظر آئیں گے جو لوگوں کی امداد کے اندر مصروف ہیں اور میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ اکبر تحریک کے نوجوان یہ تو آج سیاست میں آئے جیسے کہ آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ جناب آپ سیاست میں آنے کے بعد پہلے آپ نے انکار کیا سیاست سے اب آپ سیاست میں آئے اس کا جواب میں بھی دوں گا لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو پندرہ بیس سال سے پچیس سال سے تقریباً لوگوں کی خدمت کے اندر مصروف ہیں بغیر کسی نام کے بغیر کسی امداد کے بغیر کسی سپورٹ کے اور اس وقت تو ہمارا کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب الیکشن لڑنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی آپ اس وقت سامنے آئے نہیں اللہ جانتا ہے الیکشن میں تو آج قدم رکھا ہے کچھ عرصہ پہلے قدم رکھا ہے اللہ اکبر تحریک اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل سے جب الیکشن کا سوچا بھی نہیں تھا اس وقت بھی الحمدللہ لوگوں کی امداد میں مصروف رہی یہ الیکشن یہ ہار جیت یہ ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہم ہارتے ہیں تب بھی انشاءاللہ عوام کی اسی طرح سے خدمت کریں گے جس طرح پچھلے پچیس سال سے کرتے آ رہے ہیں دوسری ایک بات میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں آپ نے کہا کہ اللہ اکبر تحریک کے بارے میں ان نوجوانوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ تو سیاست سے دور تھے جمہوریت سے دور تھے آج یہ کس طرح سے سیاست کے میدان کے اندر اپنے قدم کو جمعنے کے لیے ڈٹے ہوں ہیں تو اس کا مختصر سے جواب میں دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی سیاست سے اللہ اکبر تحریک سے وابستہ لک کبھی بھی دور نہیں تھے اور نہ ہی ہم نے سیاست کو کبھی غلط سمجھا نہ ہی سیاست کو ہم نے کبھی غلط کہا دیکھئے سیاست تو انبیاء کا شیوہ رہا ہے جتنے انبیاء آئے جتنے صحابہ آئے اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں کیونکہ اقتدار کے ذریعے ہی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو غالب کیا جائے گا اقتدار آپ کو ملے گا پر نافذ کریں گے تو ہم نے کبھی بھی اس کو غلط نہیں کہا لیکن کچھ لوگ کچھ دین کے ماننے والے اور دین کے جاننے والے جو سیاست کو یا جمہوریت کو غلط کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں ان کے لیے میں ایک بات ایک پیغام چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں آپ ضرور اس پیغام کو سوچئے گا خاص طور پر میرا دینی طبقہ جو ہے جب ہم سیاست کے میدان میں آئے لوگوں نے بڑی انگلیاں اٹھائیں کہ جناب سیاست میں آپ کیسے آگئے جمہوریت تو کفر ہے جمہوریت تو باطل ہے اس نظام کفر کے ذریعے بات یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کل تک آپ جن چیزوں کو غلط کہہ رہے تھے آج ان چیزوں پر آپ آنے پر مجبور ہوئے حالات و واقعات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پریکٹیکل جب ہوتی ہیں مشاہدات کے حوالے سے سامنے آتی ہیں تو آپ کی رائے تبدیل ہوتی ہے مثال کی طور پر جب نوٹ کے اوپر قائد آزم محمد علی جنہ کی تصویر آتی تھی تو لوگ اس وقت مسئلے پوچھتے تھے علماء اکرام سے جناب یہ نوٹ جیب میں رکھ کر نماز ہو جائے گی آج لوگ جیب میں نوٹ رکھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں بلکہ وہ علماء ازراج جو اس پر فتوہ دیتے تھے وہ بغیر نوٹ کے درس نہیں دیتے بغیر نوٹ کے جلسہ نہیں کرتے تو فتوہ دے دینا بہت آسان ہے اسی طرح سے کل تک ویڈیو بنانا جو ابھی ویڈیو چل رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے چینل کے اوپر آئے گی دنیا اس سے مستفید ہوگی کل تک چینل پر آنا ویڈیو بنوانا اس کے اوپر علماء اکرام حرام کے فتوے لگاتے تھے آج وہی علماء بغیر ویڈیو کے کوئی درس اپنا دیتے نہیں ہیں بغیر ویڈیو کے بغیر چینل کے وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ نہیں ہو پائے گی تو یہ حقائق کو تسلیم کرنے والی بات ہے نہ کہ لوگوں پر فتوے ٹھکنے والی بات ہے کہ آپ سیاست میں کہاں سے آگئے جمہوریت میں کہاں سے آگئے تو وہی میرا پیغام جس طرح سے وہ نوٹ جے میں رکھ کر نماز ہو جاتی ہے جس طرح یہ ویڈیو جو کل تک حرام کا فتوہ تھا آج وقت کی ضرورت بن چکی ہے اسی طرح سے سیاست بھی آج وقت کی ضرورت ہے اللہ کی نظام کو اس زمین پر نافذ اور غالب کرنے کے لیے آپ کو سیاست کے میدان میں آنا پڑے گا تو بس یہی ایک ماشاءاللہ سار آپ نے ایک سوال کا آپ نے بھوڑا تفیل آپ نے جواب دیا بہت اچھا لگا مگر سار آپ کا میں نے جھنڈہ دیکھا آپ کا گرین اور ریڈ اس میں کلر ہے کیا وجہ ہے یہ دو کلر آپ نے اور ایک الگ ہی حنی کہ آپ کا جھنڈہ دیکھنے والا تھوڑ دیا رکے گا ضرور بولے گا جب جھنڈے میں یہ بات ہے تو اس تحریک میں کیا بات ہوگی بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے جھنڈے کو اپریشیٹ کیا جھنڈے کے کلر کے حوالے سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر تحریک اللہ کی توفیق سے ان نوجوانوں کی جماعت ہے جو ملک کے لیے اور اسلام کے لیے آج سے نہیں کافی عرصے سے قربانیات دیتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ الیکشن ہارجید یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہمارے نزدیک جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی لوگ کہتے ہیں مخالفین ہم تو مخالفین کسی کو نہیں سمجھتے چونکہ جو الیکشن میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے لازمی سی بات ہے کسی ایک نے جیتنا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح ایک اگزیمنیشن ہال کے اندر بہت سارے طالبیل پیپر دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے لیکن ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے نمبر سب سے اچھے آئے اسی طرح اللہ اکبر تحریک کسی کو بھی اپنا دشمن نہیں مانتی کسی کو بھی اپنا مخالف نہیں مانتی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ ہو وہ ایمکیم ہو وہ پیپلز پارٹی ہو یہ سب ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اب اللہ اکبر تحریک کے جھنڈے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ اکبر تحریک کا جو یہ جھنڈا ہے جس کا رنگ آپ نے دیکھا کہ یہ گرین شروع کے اندر اور اس پر چاند تارے بنے ہوئے ہیں اور پیچھے لال رنگ کا نشان ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اگر کوئی قرمانی دے سکتا ہے تو وہ اللہ اکبر تحریک کے لوگ ہیں یہ جو گرین کلر آپ کو نظر آرہا ہے جس پر چاند ستارے موجود ہیں یہ پاکستان ہے اور اس کے پیچھے جو ریڈ کلر کا جو نشان آپ کو نظر آرہا ہے یعنی ریڈ اینڈ گرین یہ علامت ریڈ اس چیز کی ہے کہ اس گرین کلر کے لیے چاند ستارے کے لیے اس ملک پاکستان کے لیے اگر کوئی جماعت قربانی دے گی تو انشاءاللہ الرحمن واللہ اکبر تحریک ہوگی اچھا سر آپ کا پورا پینل یقیناً حصہ لے رہا ہے آپ کی تعریف تو ماشاءاللہ ہوگئی ہے آپ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا اچھے لگنے لگے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو پینل کے باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے مجھے تھوڑا تھوڑا سعادہ کریں کہ آپ کے ساتھ جو آپ چیئرمن ہیں نائب چیئرمن کون ہیں کونسلر کون ہیں وہ بھی آپی کی طرح نائس لوگ ہیں بلکل میں پوری ان کو بھی انٹریڈیوز کراتا ہوں جماعت کو بھی انٹریڈیوز کرانا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پسند آیا مکمل پسند آ جاؤں اور اپنے ناظرین کو سسخمج آ جاؤں اور پسند آ جاؤں کیونکہ یہ ووٹ ایک امانت ہے یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اس ووٹ کا اللہ رب العالمین نے آپ سے حساب لینا ہے کہ آپ نے یہ ووٹ کسی ظالم کسی غاسب کسی جابر کو دیا یا کسی عادل کسی عدل کرنے والے انصاف کرنے والے کو دیا جو ملک سے اور اسلام سے مخالف چلتے تھے ملک کو نقصان دیتے تھے عوام کو نقصان دیتے تھے یہاں پہ غربت کا راج ہے یہاں پہ میں اس وقت کہتا ہوں معاشی قتل عام ہے آپ کس کی طرف کھڑے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے پینل کے اندر اس وقت جو لوگ شامل ہیں اس میں جو چیئرمن کی حیثیت سے وہ اللہ کی توفیق سے ناظرین باد یو سی ون سے میں کھڑا ہوں اور میرے جو وائس چیئرمن ہیں وہ طاہر حسین صاحب ہیں وہ ابھی ناظرین باد کی ایک معروف شخصیت ہیں اسی طرح سے ہمارے ایک کانسلر ہیں اسلم صاحب اسی طرح سے ہمارے کانسلر ہیں وسیم صاحب اور عرشد صاحب یہ ہمارا الحمدللہ پورا پینل اللہ کی توفیق سے کھڑا ہوا ہے کتنا بڑا ایریہ ہے آپ کا ناظرین باد تو بہت بڑا ہے ناظرین باد پاپوشنگر کے اندر جو یو سی ون ہیں اس کے اندر ایک تو پاپوشنگر کے علاقہ آتا ہے چاندنی چوک آتا ہے اور انگاباد آتا ہے اور اسی طریقے سے یہ چڑھائی کا جو قبرستان سے اوپر کی طرف کے علاقہ ہے وہ آتا ہے فائیوے آتا ہے فائیوی آتا ہے تو ایک بڑا سرکل ہے یہ اور میں اپنے جو یو سی ون کے جو سپورٹرز ہیں ان سے درخواست اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ووٹ انتہائی سمجھداری سے دینا ہے یہ ووٹ میں نے جیسے کہا کہ امانت ہے اللہ رب العالمین نے اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے پچھلے جتنے تیس پینتس سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں جو لوگ آ کے آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ سے وعدے کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں کے اندر کہ جناب ہم روڈ بنا کے دیں گے ہم جناب آپ کی سڑکوں کو بنا دیں گے لیکن اس وقت بھی میں نازم باز سے اشارہ فیصل تک آیا ہوں اللہ جانتا ہے سارے روڈ برسات کی نظر ہو ایک بارش نے پچھلی تمام بلدیات کے پول کھول کے رکھ دیئے کہ اس ملک سے محبت کس کو ہے اس کی عوام سے محبت کس کو ہے یہاں کی روڈیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی الیکشن کمپین ہوا ہم نے وعدے کی ہم نے قسمیں کھائیں اس کے بعد آپ کہاں اور ہم کہاں جناب بات یہ ہے اللہ اکبر تحریک اللہ کی توفیق سے ان لوگوں کا قافلہ ہے جو وعدے اگر کرتے ہیں تو ان وعدے کو نبھانا بھی بخوبی جانتے ہیں اچھا سب جہاں تک میں نے وزٹ کیا ہے نازم آباد جو مسائل کا پورا گڑ بنا ہوا تو آپ کی جو پہلی ترجی ہوگی وہ کیا ہوگی اور پہلا لائے عمل کیا ہوگا محترم بات آپ نے بالکل صحیح کی نازم آباد اس وقت تباہی کا گڑ بنا ہوا ہے اور نازم آباد کا سیورج کا نظام بالکل ختم ہوا ہوا ہے اللہ اکبر تحریک اگر وہاں پر آتی ہے اپنے بلدیاتی الیکشن میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا کرتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلی ہماری ترجیحات کے اندر یہ بات شامل ہوگی کہ جو روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا جو سیورج کا نظام برباد ہوا ہوا ہے انشاءاللہ الرحمن اس ماحول کو درست کریں گے جو نوجوان فٹپاتوں پہ بیٹھے ہیں بچارے ان کے لئے پارک ایسی جگہیں پلے گراؤنڈ سے یہ پروائیڈ کریں گے اور یہ وعدہ عوام سے نہیں ہے یہ وعدہ اللہ رب العالمین سے ہے چونکہ اللہ حکبر تحریک میں نے کہا کہ ان لوگوں کا قافلہ ہے جو اللہ کے لئے جان دینے والے ہیں جو اس ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اگر انشاءاللہ الرحمن اللہ حکبر تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ہم نے انشاءاللہ روڈوں کو بنانا ہے ہم نے سڑکوں کو بنانا ہے ہم نے وہاں کے جو پارکس ہیں جو بے آباد ہو چکے ہیں بے رونک ہو چکے ہیں ان پارکوں کو انشاءاللہ آپ کے لئے آباد کرنا ہے آپ کے بچوں کے لئے آباد کرنا ہے نوجوانوں کے لئے پلے گراؤنڈ بنانے ہیں یہ ہم نے عظم کیا ہوا ہے لیکن چونکہ الیکشن ہار جیت کا نام ہے بارحال ہار بھی کسی نہ کسی کی مقدر میں تو آتی ہے اور کسی کی قسمت میں جیت آتی ہے اللہ اکبر تحریک انشاءاللہ جیتے گی اللہ کی توفیق سے جیتے گی اور آپ لوگوں کے تعاون سے جیتے گی آپ لوگوں کے درست فیصلے سے جیتے گی لیکن اگر ہار بھی جاتی ہے کیونکہ ہار جیت قسمت کا کھیل ہوتا ہے یہ میدان کے اندر آتا ہے ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے ہارنے کے باوجود بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عوام کے ساتھ اسی طرح سے خیر اور بہبوت کا کام کرتے رہیں گے ہم عوام کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ سر جہاں تک میرا اندازہ ہے ناظرم آباز جو ہے وہاں پر ووٹ جو ہے معذرت کے ساتھ ہے کڑوا سوال مگر ہے رائٹ کہ لہسانیت کا ووٹ پڑتا ہے یعنی کہ مہاجر ووٹ مہاجروں کے لیے پھٹانوں کا ووٹ پھٹانوں کے لیے یہ ایک فکر کی بات ہے مگر آپ کیا سمجھ سیں ہیں کہ اتنی مشکل دور میں اور اوپر سے جو ہے وہ تیری کے لبے کے بھی ووٹر ہوں گے وہاں پر آپ جیت پائیں گے کیا کہیں گے جی جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لسانیت والے بھی موجود ہیں تاثب والے بھی موجود ہیں فرقہ واریت والے بھی موجود ہیں یقیناً اس موقع کے اوپر یہ بات اگر میں کہنا چاہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بریلوی دیوبندی ایلیدی شافعی ہنبلی کے اندر تخصیم نہیں کیا اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو مہاجر سندھی پتھان قومیت کے اندر تخصیم نہیں کیا اللہ رب العالمین کے حکم ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لوگوں ایک اللہ کی جھنڈے تلے پرچم تلے تم سب جمع ہو جاؤ اللہ اکبر تحریک کی دعوتی یہی ہے کہ لسانیت کا خاتمہ ہو فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے وہ کوئی بھی ہو پتھان مہاجر سندھی بلوج بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث وہ ہمارا بھائی ہم اس کو سینے سے لگائیں گے اور اسی بات کی دعوت دیں گے کہ خدارہ لسانیت کو فرقہ واریت کو تعصب کو ختم کیجئے اس نے اس ملک پاکستان کا بڑا قرق کیا لسانیت کے نام پر جناب قتل عام ہوا فرقہ واریت کے نام پر قتل عام ہوا اللہ اکبر تحریک کی دعوتی دراصل یہی ہے کہ اس لسانیت کا فرقہ واریت کا خاتمہ کیجئے اور اللہ اکبر تحریک کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ ورحمن ہم فرقہ واریت کی بنیاد پر کام نہیں کریں گے ہم لسانیت کے حوالے سے کام نہیں کریں گے تعصب رکھتے ہوئے کام نہیں کریں گے جو بھی بھائی ہمارا مسلمان ہو یا پھر اگر غیر مسلم بھی ہوگا اقلیت میں تو انشاءاللہ ورحمن اللہ اکبر تحریک ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی جو نازم آباد میں جو اپنی ذمہ داری میری ہے یا کراچی کے اندر یا پورے ملک پاکستان کے اندر جو بھی اقلیت میں ہوگا یا مسلمان ہوگا انشاءاللہ ہم ہمدردی اور انسانیت کی بنیاد پر اس کی خدمت کو اولین اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کیونکہ درحقیقت ہمارا موٹو ہی یہی ہے انسانیت کی خدمت اچھا سر مجھے ایک سوال ہے اگر یہ بھی نہ کرو تو پھر ہمارے ووٹر اور سیلرییاں چل رہی ہوتی ہیں مزے چل رہی ہوتے ہیں کیا ان کا تعلق یہاں سے اور ایک اور سوال اسی میں ایٹ کروں گا میں آپ کے جو وہاں کے عوام ہیں وہاں کے لوگ ہیں شیعہ سنیدیو بندی جتنی بھی مسئلہ ہے کہ کرشن بھی ہوں گے وہاں پر ہندو بھی ہوں گے کیسے تعلق آتے ہیں آپ کے ساتھ ان کے جو ہمارے امیدواران ہیں یو سی ون کے نازمباد کے مختلف علاقوں سے بھی یا کراچی کے اندر جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں وہ سب انہی علاقوں کے ہیں میں نازمباد پاپوشنگر کے اندر میری پوری زندگی گزر گئی تاہر حسین صاحب جو یو سی کے وائس شیئرمن ہیں ان کی بھی پیدائش وہی ہیں وہی انہوں نے اپنی خدمات ہمیشہ انجام دیں اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں وسیم بھٹی صاحب اشح صاحب جو بھی ہمارے امیدواران کھڑے ہوئے ہیں سب آپ ہی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ نازمباد پاپوشنگر کے رہنے والے ہیں اور اپنی خدمات انہوں نے ابھی تو الیکشن مہم چل رہے ہیں یہ سب خدمات کر رہے ہیں لیکن بغیر الیکشن کے بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے تو سب اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں سر جب الیکشن آتے ہیں ظاہرہ باتیں سب اب ایک ریس کی دوڑ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے ہمیں جتنا ہمیں جتنا سب کی مشہور ہوتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ سے کسی سے کوئی ایسا ہوا ہے کیونکہ تکلیف ہو کہ آپ کو لگا ہے کہ یہ بندہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا اور کہ میرا بھی حق ہے اور اس کا بھی حق ہے پہلا یہ سوال اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جب آپ جیت جاتے ہیں یہاں سے تو عوام آپ پہ کیسے ٹرسٹ کرے آپ کے تعلقات اور جماعتوں سے پس پارٹی ہو گئی ایم کی ایم ہو گئی پی ٹی آئے ہو گئی اس سے تعلقات کیسے ہیں ان لوگوں سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ ہمارے تعلقات کن کن سے ہیں اور کیسے ہیں ہمارے تعلق اللہ کی توفیق سے ہر جماعت سے بہت اچھے ہیں چونکہ جو جماعت کسی کو اپنا مخالف سمجھے گی نہیں میں نے کہا شروع کے اندر پیپلز پارٹی والے بھائی ہوں ایم کیوں والے بھائی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں ہم نے سب کو الہر کی توفیق سے مسلمان سمجھا جب ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہال کے اندر سارے بچے پیپر دے رہے تو کسی ایک نے تو کامیاب ہونا ہے اور سب اپنی پوزیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کے لیے لیکن مخالف کسی کو نہیں سمجھا اسی وجہ سے ہمارے تعلقات دیگر تمام جماعتوں سے بہت اچھے ہیں نہ صرف جماعتوں سے بلکہ اللہ کی توفیق سے جو ادارے ہیں جو ملک کو سمحال رہے ہیں ان سے بھی ہم بہت کلوز ہیں اور بہت ان کی عزت کرتے ہیں چونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ اکبر تحریک اس ملک کے لیے جان قربان کرنے والی تحریک ہے یہ اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنا تن مند دھن قربان کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہمیں پوری امید ہے کہ ادارے بھی گورنمنٹ بھی جماعتیں بھی افراد بھی لسانیت میں پڑے ہوئے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی جانے لیتے ہیں لیکن وہ بھی ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمیں کوئی تکلیف ہو ہار جیت اپنی جگہ ہے الیکشن اپنی جگہ ہے اس الیکشن میں سب کھڑے ہوئے ہیں سب اس کوشش کے اندر ہے کہ ہم جیت جائیں اسی طرح ہمارے بھی یہی کوشش ہے ہم جیت جائیں لیکن انشاءاللہ کسی کو نقصان پہنچا کہ ہم نہیں جیتیں گے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں ہمارے ناؤرٹ ناظبات کے ایک دوست ہیں عبدالعظیم صاحب جو پورے اس کے ناظم ہیں ہمارے ذمہ دار ان کو معلوم چلا ہے کہ کسی کے اشتہار پر ایک ساتھی نے کوئی اشتہار لگا دیا انہوں نے یقین کیجئے اسی وقت اس کو وارسپ کیا کہ یار یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے نادانستگی کے اندر کی ہے تب بھی غلط جانبوچ کر کی ہے تب بھی غلط جس دوسری جماعت کے اشتہار کی اوپر آپ نے اشتہار لگایا ہے یہ اخلاقی طور پر بہت غلط حرکت ہے انہوں نے اس کو تنبی کی تو ایسی جماعت کے لوگ کہاں مخالف ہوں گے ایسی جماعت سے تمام جماعتیں تمام لوگ تمام افراد محبت رکھتے ہیں الحمدللہ سر جس طرح آپ نے یہ مجھے انسر دیا مجھے بہت اچھا لگا اس سے جو ملتا جھلتا ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اس کا تعلق تعلیم اور تربیت سے ہے آپ نے کوئی سوچا واہ کہ ہم نے اپنے حلقے کی تعلیم اور تربیت کیسی کرنی ہے کیونکہ تعلیم اور تربیت نہیں رہے گی تو آپ چاہے انہیں نیو یارک بنا دیں شہر کو اپنے یوسی کو انہوں نے بڑھ گرہ کر دینا ہے اگر تعلیم اور تربیت نہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بعض لوگ بولتے ہیں اور بعض لوگ کر کے دکھاتے ہیں تو الیکشن تو ابھی شروع ہوئے ہیں اور الیکشن میں ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں آپ پورے کراچی نہیں پورے پاکستان کے اندر جا کے دیکھئے کہ اللہ حکبر تحریک کی طرف سے الحمدللہ یہ تعلیمی نظام کتنا خوبصورت چل رہا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے بھی جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی الحمدللہ تعلیمی ادارے بہترین کام کر رہے ہیں جن میں سکولز کالجز حتیٰ کے یونیورسٹی بھی الحمدللہ بھی ہم نے آغاز کر دی ہے اور یہ صرف کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں ہمارا یہی حال ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اس چیز کو تعلیم کے ساتھ لازم کرتے ہیں کیونکہ جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا افراد پڑھے لکھے ہوں گے تو اس ملک کے لیے انشاءاللہ ورحمن وہ بہت کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے اور بہت کچھ کر سکیں گے تو اللہ اکبر تحریک کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسکولز کا قیام کیا جائے زیادہ سے زیادہ کالجز کا قیام کیا جائے اور مختلف علاقوں کے اندر ہمارے اسکولز ہمارے کالجز یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں اسی کے سال لوگوں کی صحت کے لیے بھی ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں اندرون سندھ میں اگر آپ جا کے دیکھیں پچھلے دنوں میرا دورہ ہوا ہے مٹھی ایک علاقہ ہے کافی اندر جا کے وہاں پہ میں نے موڈرن ہسپتال کے نام سے ہسپتال دیکھا جو کہ الحمدللہ اللہ اکبر تحریک کی ایک حصہ ہے اور انہی کی کابش ہے وہ موڈرن ہسپتال جو مٹھی کے اندر تھا وہاں پہ آپ بلیف کیجئے کہ ہر جدید سہولت جو اس ٹائم شاید کراچی کے کسی سرکاری ہسپتال یا پرائیوٹ ہسپتال میں نہ ہو وہ اللہ اکبر تحریک نے مٹھی جیسے ایک چھوٹے شہر کے اندر دی ہے اور وہ ناظرین جو مٹھی میں رہتے ہوں گے یا قرب جوار میں میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ تمام مشینیں وہ جدید آلات اس وقت مٹھی شہر کے اندر موجود ہیں آپ جائیے پیشنٹ صرف ایڈمیڈ کیجئے اس کا تمام خرچہ اس کی تمام اخراجات اس کی میڈیسنز اس کا آپریشن سب کچھ انشاءاللہ ورحمان انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں ہم بھی یہی دعا کریں گے جس طرح آپ نے مٹھی میں کیا اس طرح ناظرم آباد میں بھی جو ہیں آپ جو ہے چھا جائیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اچھا ایک سوال ہے اگر یہ میں نہیں کروں گا تو نائنصافی ہوگی کیونکہ میں نے ناظرم آباد کے ووٹرز کو میں جانتا بھی ہو اور چاہے ناظرم آباد ہو چاہے ملی ہو چاہے لانڈی کروں گی وہ بلتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے بھی دیا کوئی بھی سائیسی جامعات کو اور وہ جیت جائے جتنے کے بعد وہی رونا ہو کہ ہمات پر اختیارات نہیں ہے ہمہیں پر پاور نہیں ہے ہمیں پر پیسے نہیں کیا کہیں گے اپنے ووٹر کو کہ اگر آپ کو اختیارات نہیں ملے پاور نہیں ملے گی آپ کا جب امونٹ نہیں ملے گا آپ کو تو آپ کیسے کام کریں گے آپ اپنے کیسے خدمت کریں گے اپنی یو سی کی میں اس میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اختیار پہلے بھی نہیں تھا جو ہم پچیس سالوں سے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پاس پاور عوام ہے ہماری پاور ہماری عوام ہے ہمارے وہ ڈانرز ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے پر امادہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جنب آپ جو ہے وہ یہ امداد لیجیے اور اس امداد سے آپ لوگوں کی جو غریب عوام ہیں ان کی امداد کیجئے آپ جہاں اسپطال بنا سکتے ہیں جو تعلیم لازمی سی بات ہے اگر اللہ اکبر تحریک نے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بنائیں ادارے جن میں سکولز ہیں جن میں آسپٹلز ہیں تو وہ کہاں سے آئے گورنمنٹ نے تو ہماری کوئی مدد نہیں کی انتخابات میں تو ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں نہ جانے بجٹ ملتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں اتنا پتا ہے ہم بجٹ ملے یا نہ ملے ہمیں اقتدار ملے یا نہ ملے ہم نے آپ عوام کے بھروسے پر اللہ کی بھروسے پر انشاءاللہ ورحمن لوگوں کی خدمت کرنی ہے کوئی عذر اس میں ہمارا قابل قبول ہم کسی صورت نہیں رکھیں گے کہ جناب ہمارا بجٹ نہیں ملا ہمیں پیسے نہیں ملے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے امداد نہیں ملی لہذا سڑکیں نہیں بنیں گی لہذا اسپطال نہیں بنیں گے انشاءاللہ ورحمن ہمارا مازیز بات کا گواہ ہے کہ ہم نے بغیر گورنمنٹ میں آئے ہوئے اللہ کی توفیق سے وہ کام کی ہیں جو بڑی بڑی انجیوز اور گورنمنٹ ہی کر سکیں ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ عوام کے سہارے پر ہم نے بہت سارے کام کیے تو اسی طرح سے اگر اقتدار میں اللہ لے کر آئیں گے ہم آپ کے ساتھ وہی سب تعاون جو پہلے ماضی میں رہا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد شاید وہ اور پلس کر کے ہم دکھائیں گے آپ کو اچھا سار یقیناً آپ کے جو ناظم آباد یو سی ون کے جو آپ کے ووٹر ہیں آپ کے سپورٹر ہیں اور آپ کے محلے والے آپ کے عزیز ہیں وہ آپ کو سوڑ رہے ہوں گے کیا آپ سامنے دیکھ کر آپ اپنے مخالفین کو اپنے ووٹر کو آپ کے اپنے چاہنے والوں کو جو آپ کو ووٹ نہیں بھی دینا چاہ رہا مگر ہو سکتا شاید آپ کی آج کی پورگرام دیکھ کے مجھے بھی میں آپ کو بولنا ہوں رائی دل پر رکھیں کہ بہت اچھا آپ کا وزن ہے تو کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے بلکل میں پیغام دینا چاہوں گا مخالفین کو کیا پیغام دوں چونکہ ہمارے مخالف کوئی ہائی نہیں تو مخالفین کا خانہ تو ہمارا الحمدللہ خالی ہے البتہ جو محبت کرنے والے جو ووٹرز جو سپورٹرز اور اہلیان ناظم آباد اہلیان پاپوشنگر ان کو یہی ایک پیغام ہے کہ یہ ووٹ آپ کے اوپر امانت ہے کل اللہ رب العالمین نے اس ووٹ کا آپ سے ضرور بزرور پوشنا ہے تو آپ نے ووٹ دیتے وقت اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جس زگاں پر آپ کا ووٹ گر رہا ہے جس انگوٹھے سے آپ کسی ووٹ لگا رہے ہیں مہر لگا رہے ہیں اللہ نے آپ سے پوشنا ہے لیادہ انتہائی دیانتدار انتہائی امانتدار اور اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے اپنے علاقے کے اندروں کو لے کر آئیے جو آپ کی خدمت کر سکیں جو انتخابات کے وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو انتخابات کے بعد بھی اقتدار میں آنے کے بعد بھی کرسی ملنے کے بعد بھی وہ آپ ہی کے درمیان ہو اور میں سمجھتا ہوں اللہ اکبر تحریک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا لہذا اپنا قیمتی ووٹ آپ اللہ اکبر تحریک کو دیجئے تاکہ ہم آپ کو خدمت کر کے صحیح معنی میں دکھائیں کہ اس کو کہتے ہیں خدمت ایسے بنتی ہیں روڑیں ایسے بنتی ہیں سڑکیں وہ جماعت جو اللہ کی توفیق سے کبھی کرپشن سے ثابت نہیں کر سکی کوئی ان کے اوپر کوئی کرپٹ بندہ ان میں شامل نہیں ہوا ہمارا جو قیادت ہے اللہ کی توفیق سے صحیح اللہ خالص صاحب ہمارے جو پورے جماعت کے صدر ہیں اسی طرح فیصل ندیم صاحب جو سوبائی صدریں لوگبر تحریک کے جناب ندیم ایوان صاحب جناب امجد ہزاروی صاحب اور اسی طریقے سے جو ہمارے قائدین اللہ کی توفیق سے کسی نے ان پر روپے کا آج تک کرپشن ثابت نہیں کیا یہ بہترین جماعت جو ایک روپے کے کرپشن سے بھی پاک جماعت آپ جب ان کو اختیار ملے کر آئیں گے تو آپ کا پیسہ جو دیا ہوا ہے انشاءاللہ گورنمنٹ کے توسط سے جب ہمیں ملے گا آپ کی سڑکے بھی بنیں گی آپ کے گلی محلوں میں اسپتال بھی بنیں گے آپ کے لئے کھیلنے والے پارک بھی بنیں گے انتخاب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی انتخاب کرتے ہیں سر ماشاءاللہ سر مجھے بہت اچھا لگا سر آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارا وینس ایج ڈی وہی چینل جو بلدیاتی انتخابات اور چینمنوں کو یہاں اس سیٹ پر بٹھاتا ہے اور ان کے جو ویجن ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں تو آپ وینس ایج ڈی کے لئے اگر دو جملے دیں بولیں گے تو یہ کہ ہماری حصلہ افضائی ہوگی وینس ایج ڈی جو ہے وہ میں میرے خیالے کوئی پہلا پروگرام تو نہیں کر رہا ہوں میں نے وینس ایج ڈی کے ساتھ مل کے کئی پروگرامات کی ہیں اور میں اس سے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہر کرنٹ افیر کے اوپر ہر کرنٹ بات کے اوپر اللہ کی توفیق سے وینس ایج ڈی سب سے آگے ہوتا ہے سچائی پھیلانے میں حقبات پھیلانے میں اور آپ کو انٹرٹینڈ کرنے کے اندر میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر چینل مجھے تو کوئی نہیں محسوس ہوا بہت بہت شکریہ صاحب کا ناظرین آپ کو جس طرح ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر کسی سے کم نہیں ہے اس ہیٹ پہ آج یوسی چیئرمین یہ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کل کوئی دوسرے بیٹھے ہوں گے اور ہم ایک ایک کر کے کوشش کریں گے شہر بر کے یوسی چیئرمین یہاں آئیں اور ہمارے سوالوں کا جواب دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا سرفرہ زلی کو دیں اجازت اللہ حافظ